آئیل ٹی ٹوئنٹی میں شاہین افریدی نے دکھائی سبردست دھار رومانچ کی ساری حدیں ہوئی پار آخری بال پر پلٹ دیہاری ہوئی بازی کمال کی رہی شاہین کے بلے بازی شاہین بنے جیت کے بازیگر ٹیم کو ہار سے بچا کر بدل دیا مقدر دوستو اگر شاہین شاہ افریدی کا نام لیا جائے تو ان کا نام سن کر آپ کو ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاہین افریدی نے اپنی تابر توڑ بولنگ پرفارمنس کے دم پر اپنی ٹیم کو کوئی بڑا مقابلہ جتوایا ہوگا مگر اس بار ایسا نہیں ہے آئیل ٹی ٹی ٹوئنٹی میں شاہین شاہ افریدی نے وہ کا دکھایا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی شاہین شاہ افریدی نے اس مقابلے میں اپنی تابر توڑ بلے بازی کے دم پر بہت زیادہ سنسنی خیز بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اس میچ میں آخری بال تک لڑ کر کامیابی دلوائی جانئے اس رپورٹ میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلک کو سبسکرائب کیجئے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آئی ایل ٹی ٹوئنٹی میں شاہین افریدی نے دکھائی سبردست دھار رومانچ کی ساری حدیں ہوئی پار آخری بال پر پلٹ دی ہاری ہوئی بازی کمال کی رہی شاہین کے بلے بازی شاہین بنے جیت کے بازیگر ٹیم کو ہار سے بچا کر بدل دیا مقدر کہتے ہیں نا ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل دے وہی ہے اصلی بازیگر کچھ ایسا ہی کیا شاہین افریدی نے انٹرناشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی میں لیکن اس بار اپنی بال سے نہیں بلکہ ان کا بلہ گر جائے جیاں شاہین نے اپنی بیٹنگ کے ڈم پر میچ کا رکھی پلٹ دیا بھلے ہی جب سے وہ پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کاپتان منے ہیں جیت کے لیے جوج رہے ہیں کیوی ٹیم کے خلاف حالی میں ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انہیں ایک چار سے شکست جھلنی پڑی لیکن انٹرناشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی میں ان کی پورانی دھار دکھی یہاں انہوں نے ہاریوی بازی جیت کر دکھائی وہ بھی تب جب ان کی ویرودری ٹیم ایک انڈین فرنچائزی تھی مقابلہ ہی کچھ ایسا تھا جس نے رومانچ کی ساری حدے پار کر دی کہا جائے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پہ پیسہ وصول ہو گیا پبلک کا بولنگ کے ذریعے تو شاہین نے کئی دفعہ ٹیم کو جیت دلانے کا کارنامہ کیا ہے لیکن کبھی کبھی اپنی بلے بازی سے بھی میچ جتا کر پاکستان کا یہ دگج فاسٹ بولر تہلکہ مچا دیتا ہے اب ایسا ہی کچھ انہوں نے انٹرناشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی دوہزا چوبیس ٹورنمنٹ میں کر دکھایا دراصل شاہین نے ایم آئی امیرات کے خلاف آخری گین تک چلے میچ میں ڈیزرٹ وائپر کو جیت دلا دے دراصل آخری گین پر ڈیزرٹ وائپر کو جیت کے لیے تین رنگ چاہیے تھے ایسے میں شاہین نے پریشر بھرے ماحول میں کافی پیشنٹ سے کام لیا اور آخری گین جو ٹرنٹ بولٹ نے فیکی تھی جو فل لینڈ تھی اس گین پر شاہین نے سکوائر تھرڈ مین کی طرف ہوا میں شاٹ مارا شاٹ مارتے ہی شاہین تیجی سے بھاگے اور اپنی ساتھی خلاری لیو کود کے ساتھ مل کر تین رن لینے میں کامیاب رہے اور اس طرح سے شاہین کے وننگ رن کی بدولت ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم میچ کو جیتنے میں کامیاب رہے اس مقابلے میں درشکوں کی سانسے تھم گئی تھی آخری بال پر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ٹیم جیتے گی لیکن اس میچ کے بازگر شاہین شافریدی رہے جنہوں نے ایم آئی امیرات کے جبڑے سے جیت چھیل لے آپ کو بتا دے کہ شاہین نے میچ میں بارہ گین پر سترہ رنگ کی پاری کھیلی جس میں ایک چوکہ شامل تھا ویسے شاہین کو اس میچ میں وکٹ تو نہیں ملا لیکن اس کی کمی انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت دلا کر پوری کر لی ان کی بال بھلے ہی بے اثر رہی لیکن بلے بازی میں دھار ایسی تھی کہ ویروذی ٹیم پر جب پڑا تو انہیں خار ہی نصیب ہوئی اس میچ میں محمد آمیر نے تین وکٹ لیے تھے آمیر بھی ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے ایسے میں محمد آمیر نے خطرناک گیند بازی کی اور تین وکٹ لینے میں کامیاب رہے کہا جائے تو دو پاک گیند بازوں نے مل کر ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم کو جیت دلانے میں اپنے امپورٹنٹ ڈرول ادا کیا ایک اپنی بولنگ سے تو دوسرا اپنی بیٹنگ سے جیت کا بازی کر بن بیٹھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایم آئی امیرات کی ٹیم نے بیس اوور میں نو وکٹ گوا کر ون فورٹی نائن کا سکور بنایا ہے جواب میں ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم نے پورے اوور کھیل کر آخری گیند تک جیت حاصل کر لی ظاہر ہے اب تو یہ دونوں پاکستانی فاسٹ بولر ڈیزرٹ وائپر کی ٹیم کے دل اور دھڑکن بن چکے ہیں اور اب تو پی ایس ایل کی بھی شروعات ہو رہی ہیں ایسے میں دونوں ہی گھا تک گیند بازوں کا کہہر پھر سے پاکستانی فانس کو دیکھنے کو ملے گا اور امید ہے کہ آنے والے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ایک با پھر سے شاہین افریدی اپنی ٹیم کا مقدر بدل سکیں گے کیونکہ اس وقت بی پی ایل میں بابر دھمال مچا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوینڈی میں شاہین اپنے پورانے رنگ میں آتے دکھ رہے ہیں